قائد اعظم محمد علی جنہ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے آپ ایک نامور وکیل سیاستدان اور بانی پاکستان تھے محمد علی جنہ 1913 سے لے کر پاکستان کی ازادی 14 اغسط 1947 تک آئل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے پھر قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے سرکاری طور پر پاکستان نے آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائی قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے جنہ کا یوم پیدایش پاکستان میں قومی تعتیم کے طور پر منایا جاتا ہے سراجی کے پیدایشی اور انگلستان سے بیریسٹری کی تربیت حاصل کرنے والے جنہ 20 سدی کے ابتدائی دو اشٹروں میں آل انڈیا کانگریس کے اہم رہنما کے طور پر ابرے اپنی سیاست کے ابتدائی ادوار میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے مابین ہونے والے مساکے لگنوں کو مرتب کرنے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا جنہ آل انڈیا ہوم رول لیگ کے اہم رنماوں میں سے تھے انہوں نے چودہ نقاد بھی پیش کیے جن کا مقصد ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ کرنا تھا بہرے کیپ جنہ 1920 میں آل انڈیا کانگریس سے مصطافی ہو گئے جس کی وجہ آل انڈیا کانگریس کے موہم داست گاندی کی قیادت میں ستیہ گرہ کی موہم چلانے کا فیصلہ تھا کانگریس میں جنہ جیسے خیالات رکھنے والے ارکان کی کمی ہوئی جب مہتہ اور گوپال کرشنا گھوکھلے 1915 میں انتقال کر گئے اس تنہائی میں اس وقت اضافہ ہوا جب دادا بھائی نور وجی بھی لندن صدھار گئے جہاں 1917 یعنی اپنی موت تک رہے اس کے باوجود جنہ نے مسلم لیگ اور آل انڈیا کانگریس کے درمیان میں فاصلوں کے مٹانے کی کوشش کی بارہ ستمبر 1948 کو دونوں ملکوں بہارت اور پاکستان میں سرکاری سوق کے درمیان میں دفنا دیا گیا جن کے جنازے پر لاکھوں لوگ شریف ہوئے بہارت کے گورنرل جنرل راجہ گوپال اچاری نے اس دن ایک سرکاری تقریب کو اس مرہوم قائد کے عزاز میں منصوب کیا آج جنہ کراچی میں سنگ مرمر کے ایک مقبر مزار قائد میں آسودہ خواست ہیں